کس کا سب بکرا یہ ہے ماشاءاللہ یہ بہت بہترین حساب ہے ماشاءاللہ اسے بکرا اور سب کون سب اس کے بکرا آپے لینے والے دینے والے کیا کرنے والے لینے والے ماشاءاللہ کیا کس قسم کا بکرا آپ دیکھ رہے ہیں بڑا بکرا بکرا دیکھ رہے ہیں کیا ہے اس بار کی خربانی محسور کے اندر کئی سی ریٹ زیادہ ہی ہے نیورہ لینے کیا کرنا سو پیسے بھی نہیں کیا سمجھ میں آران کیا کرنا ہے کیا واسطے کیا واسطے تمہارے پاس آروں تمہیں بولو کیا واسطے اس طرح مطلب ریٹ زیادہ ہے سب کیا کہ تو بی جے پی گورنمنٹ ہے اس نے پورے ریٹان بڑا لی کلتی کا ریٹ کیا ہے زیادہ ہے بیلان چھوڑا لے تو پورے ریٹان گمویا ہے اس کے بھی اچھی بات ہے جی شکریہ ہمارے درمیان ایک اور شخصیت موجود ہیں صاحب دیکھیں یہ طرح بکرا دیکھنا ہم نا یہ جو ہے اس بار شہر محسور کی خربانی کیسے رہی گی خربانی تو بہت اچھی ہے ماشاءاللہ لیکن بکرے بہت مہنگے ہوگی وجہ کیا وی جے پی گورنمنٹ نے گاؤ رکشہ کے نام پر بڑی خربانی دینے کا کھڑا دی ہے اس تے ہمارے رہی ترانگو ہمارے رہی ترانگو جو ہمارے کسانہ ہی ان کو کروڑوں روپیہ لاز ہو رہا ہے وہ لاز کون برتی معلوم نہیں اب یہ لاز سے رہی ترانگو جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہے اب بکرا یہ بکرا جو گزشتہ سال ہم نے پندرہ ہزار میں ملتا تھا آج پچیس ہزار روپا ہے اب تیس ہزار روپا ہوگا بہت بڑھ گیا ہے یعنی ہر چیز خیمت بڑی دنے کی وجہ سے خربانی تو اس بارے ماشاءاللہ آدمی ہم جوش و خروٹ سے دے رہی ہیں لیکن کس طرح سے دے رہی ہیں ان کے اندر کا یہ معلوم ہوتا ہے ان کے جانتا اللہ جانتا بہتر لیکن اللہ ان کو طاقت دیا ہے دی رہی مصلا اس کی ذمہ دار جو ہے گورنمنٹ کو یہ اکشن لینا جو جو رہی ترانگو نقصان ہو رہا ہے سر یہاں جا کر کل ملا کر جو کسان ہے اس کو ہی سب سے بڑی پریشانی اٹھانی کو سب سے بڑی پریشانی کسان کو ہی ہے ہاں کسان کو ہے اور بے پاریوں کو ہے تو ان کا سوچنا چاہیے سرکار کو جی سر اسلام علیکم میں افسر میسوری ناظرین اکرام شہر میسور کا تاریخی سرکل جسے یلیسی سرکل کہا جاتا ہے یہاں پر ہر سال خربانی کے جانوروں کو لایا جاتا ہے اور یہاں پر خرید و فروخت کیا جاتا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر میسور کے یلیسی سرکل میں گاؤں سے خریوں سے کسان اور بہت سارے سیل کرنے والے فروخت کرنے والے یہاں پر اپنے خربانی کے بکرے لائے ہوئے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں پچھلے سال اور اس سال میں کیا فرق رہا ہے کیا خرید و فروخت میں اضافہ ہوا ہے کیا وہاں پر جو لینے آ رہے ہیں ان کو کیا دقیقت جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے آئیے محترمہ سلام علیکم رحمت اللہ آپ جو ہے آج بکرے خریدنے کے لئے آئے ہیں خربانی کے لئے کیسا لگ رہا ہے کیا لگ رہا ہے کہ پچھلے سال سے اور اس سال کیا فرق محسوس ہو رہا ہے ہمیں غور غریب ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی راہ ہمیں بکرے دینا چاہا رہی جو ہمیں نیت اللہ کی راہ ہمیں کرے رہتی وہ پوری کرنے کے واسطے کریں دس کیجی کا بکرہ بیس ہزار کی پر بل رہی اس سے کم نہیں بل رہی اچھا دام جو ہے بڑھ کر ہے بہت زیادہ دم بڑھ کر ہے دس پیسے ان کو تیس پیسے مول زیادہ ہوگا ہے تو سمجھو ایک روپے کا مال لے دس روپے ہوگا ہے اب ہمیں ایسا لے کو کیسا ہمیں یہ کریں جو بھی خواہش مند ہیں جو خربانی دینے کے ان کو تھوڑی دقت ہو رہی ہے اب ہمیں بولے نا ہمیں غور غریب ہی اللہ کی راہ میں دینے کی نیت کرے رہتی دس کیجی کا بکرہ آج سو پندرہ ہزار کا تو زیادہ ہوگا ایک اور ہمارے محصور کے ساتھ ہی یہاں پر موجود ہیں کیا صاحب پشلی مرتبہ اور اس مرتبہ میں کیا فرق ہے اور اس سال کی خربانی کس طرح چل رہی ہے صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو آج سال میں کیا بھی فرق نہیں ہے چوب آتے ہیں انہوں ہزار دیڑ ہزار بڑھا کوئی دیکھ جاتی ہیں کوئی کم کو تو دیکھ جاتا نہیں اب لینے والا جو بکرے کو دیکھ کوئی پیسے دیتا ہے انہوں نے خربانی جو دینا چاہتا ہے وہ اللہ کے نام پر دیتا سو اس کی نیت ہے اگرچہ انہیں ہزار زیادہ کو دینا چاہتا ہے تو اس کی طاقت ہوا اگر کم دینا چاہتا ہے تو اس کی طاقت ہوا اگر پانچ ہزار پندرہ ہزار کا بکرہ رہا تو بارہ ہزار میں مل گئے تو خوشی کی بات ہے پندرہ ہزار کا بکرہ سولہ ہزار میں مل گئے تو یہ بھی خوشی کی بات ہے یہ سال بہت الحمدلہ بہت اچھا ہو رہی ہے خریدی بھی اچھی ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں ہے اللہ خودل سے اچھا چل رہا ہے جی پیپر لینا دینے میں اضافہ ہو رہا ہے رائٹ آن نہیں جم رہا ادمی دیکھ رہا چلے آ رہا ہے اور شخص ہمارے درمیان موجود ہیں یہ ہر سال جو ہے اس بازار میں آتے ہیں یہ فروس کرتے ہیں کیا آپ کا کہنا ہے اس برطبہ بکروں میں لینے دینے میں کیا اضافہ ہو کوئی سب بکرہ کا ریٹ زیادہ ہے کم نہیں ہے اٹھارہ آزار بیس آزار پچیس آزار ساٹھ آزار ستہ رہا ہے یہ خالی شو کر لکھا بکرہ دیکھ کر لکھ چلا رہی گوڑا کرنے بکرہ خرید رہی نہیں اوکی اسے کئی کو لباس پینہ کوئی کپڑے ہیں یہ تھنچے واسطے ہیں اچھا 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 یہ تھنچے بچہ تانے ہیں اوکی بہت کئی شکریہ آگیا 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 نمسکرہ یاور اندھا گاؤ سلام علیکم رحمت اللہ برکاتو کو سے کوئی سے آگا بکرہ سیل کرتی بیس تھی تو اس مردبہ کئیسا دکھ رہا آپ کو بکرہ مول جیاد ہے یہ دو بکرہ ہم کو کتا بول رہی سو ریٹ چالیس پانچ بول رہا چالیس پانچ پکا چالیس پانچ کم ریٹ ہے کم جیادہ ریٹ ہے زیادہ ریٹ ہے مول جو ہے دام بکرے کے دام زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگ جو ہے خرید نہیں پارے آرہی دیکھ لے کو جاری آرہا جانا ہو رہا ہے ہوتا چھو دیکھیں یہ کسان جو ہے یہاں پر لے کر آئے ہیں پانچ پوڑ سے پانچ پوڑ ایسے کلومیٹر محسور اندہ مول مولد ایسے کلومیٹر رہے تھے پائنٹالیس کلومیٹر کی فاصلہ دور کر کر جو ہے شہر محسور میں یہ اپنے بکروں کو اپنے جو خربانی کے بکریں اسے فروخت کرنے کے لیے آتے ہیں مگر خریدار نہ ملنے کی وجہ سے مایوسی کے ساتھ واپس لے کے جنا پڑتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یلیسی سرکل میں جو ہے ہمارے شہر مجسور کے لائسی سرکل میں ہر سال جو ہے خوربانی کے بکروں کو جو ہے یہاں پر لائے جاتا ہے پانڈپور منڈیا سے جو ہے کسان بہت دور سے یہاں پر سفر کرتے ہیں اور اپنے جانوروں کو یہاں پر لاکر فروز کرتے ہیں یہاں جتنے بھی ہمارے خوربانی دینے والے ہیں خوربانی دینے والے ہیں یہاں پر آیا کرتے ہیں مجسور کے لائے خوربانی دینے والے ہیں یہاں پر جی سب اس مرتبہ جو ہے شہر میسور میں خصوصاً کس طرح قربانی کو دیکھا جا رہا ہے کیا لینے اور دینے میں اضافہ ہو کے کیا اضافہ ہو گئے اضافہ ہو گئے اور آدمی آرہی بھی لی رہی بھی لی رہی بکرے کیونکہ سنا ہے خریدنے والے جو ہے رائٹ زیادہ بول کے خالی بکرے دیکھ رہی بکرے دیکھ رہی بکرے نہیں نہیں کیا بھی ایسا کیا بھی نہیں آرہی آدمی آرہی دیکھ رہی یہ بہت بڑکو ہے ماشاء اللہ آپ کے کتنے بکرے ہیں سب ہمارے پچاس اپنچ بکرے ہیں پہ ہی سب پچاس اپنچ بکرے ہیں یہ آپ کے چار بکرے ہیں آپ جاگ سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر چار بکرے ہیں آپ پہنچ بکرے ہیں تو یہ ایک بکرہ کتنے کلو کا ہے اور کتنی پرائیز بول ہے یہ اٹھارہ آزار اپنس بول جائے میں ہو رہا جائے ایک سنگل جی کئی سا لگ رہا ہے آدمیان دیکھ لکھ جا رہی ہیں پرائیز پوچھ دی کا ہے وہ پوچھ رہی ہیں پرائیز بھی پوچھ رہی ہیں دینے کا دیتی ہیں ملیات بنتا ہے دیتی ہیں ایک بہر آسو آتا ہے ایک بہر جاتا ہے ڈیال سب کہا جا رہا ہے کہ پچھلی جو ہماری پچھلی ایت تھی بغری تھی اس ٹیم پہ اور اس ٹیم پہ کیا فرق رہا ہے یہ بار کہا کہ بڑے گا نہیں ہے کہ اس میں ایک دیمنٹ ہے بڑے گا نہیں ہے اس میں دیمنٹ ہے اب کیا بھی دینے نیورا انہوں بھی لاکڈون کلے کپال کو نہیں دینے والے رہی تھا تو ریٹ زیادہ ہے اس کا مطلب ہے مگر لینے والے الہمدللہ لے رہی ہیں لے رہی ہیں انشاءاللہ لے رہی ہیں کم پوچھنے والے پوچھ لے جاری ہیں لے رہی ہیں ایک میں جاتا ایک میں آتا ہے اوکے سر بہت اچھی بال بہت بہت بڑی ہے نمسکر آنا رہی ہیں یہاں اولیندہ بجیر ہے مناب زیادہ چیز 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 چ چیز 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 چگز چیز چیز چ ک nu یہ مجل یا کیا ساتھ چیز چشم چیز چشم ن트가 کوشن نکو ساتھ چیز چین چیز چیز چوز چ کی آتى گا یہ نہیں ہے مجبی من número 3 شب وقت نارو سلام üληکوم ne neighborhood پانڈاپور پانڈاپور سے روزانہ پانڈاون ہے پانڈاپور کتے کلومیٹر محسور سے یہاں سے پچیس کلومیٹر ہوتا ہے پچیس کلومیٹر ہوتا ہے سب یہ بار کی جو ہے محسور میں کئیسی خریداری ہو رہی ہے آپ کے لئے خریداری کم ہو رہا ہے اس میں بھگرا بہت زیادہ ہے ریٹا بہت زیادہ ہے بھگرے کا خریداری بہت کم چل رہے ہے اچھا پچھلی مرتبہ جب کرونا تھا اس ٹیمپو جو عید ہماری گزری اس کے بعد اب اور یہ اید میں کیا فرق ہے یہ اید میں کیا بھی فرق نہیں بہتراتی بھگرے کا ماہول بہت ٹائٹ ہے بہت خریدی کم ہے اچھا آدمیاں کو پوچھ کو چلے جاری ہیں کیا آدمیاں ٹگری کیا نہیں آدمیاں کو پوچھ کو چلے آرہی ہیں مول پانڈاپور سے آرہی ہیں جاری روزانہ کیا آپ کو لاز ہو رہا ہے یہ جو ہے بہت ہی خابل ہیں یہ خربانی کے لیے ایسے بکرے ہی جو ہے بہت زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں اس طرح کے بکرے خربانی کے لیے دیکھے جاتے ہیں یہ کسان جو ہے بننور سے لے کر آئے ہیں یہاں پر ہمارے محسور کے یلیسی سرکل میں جو یہاں پر خرید و فروخت کی جاتی ہے ابھی دیکھئے بہت ڈیمینڈ ہے بکروں کا بھی ڈیمینڈ ہے اور ما شاء اللہ سب بھی خرید رہے ہیں اس لیے کہ جو ہے وہ گائے وغیرہ کا جو ہے بند کر دیئے ہیں گورنمنٹ سے جو ہے بند کر دیئے ہیں اس لیے اچھا ہے کہ یہ خریدداری جو زور میں ہے لیکن ایسا ہی ریٹ بھی زیادہ ہے ہریداری میں ریٹ بھی زیادہ ہے ماشاء اللہ خربانی کی تحت سے یہ لینا ضروری بھی ہے الحمدلہ الحمدلہ دیکھا جائے تو چھے سو روپے ہے کلو چھے سو بیس روپے ساڑھے چھے سو ڈالے تو بھی کہتا ہوتا ہے یہ بکرہ پندرہ سولہ کیجی آیا تو بہت اسے پچیسہ تیسہ تاربہ بول رہے ہیں یہ بار خربانی دینا تو بہت سو سمجھ کو دینا خربانی کیا بولو اس بازار میں ایک اور دنبا جو ہے ہمارے درمیان موجود ہے مانا جا رہا ہے کہ یہ سب سے بھاری مضبوط جو ہے یہاں پر جتنے بھی بازار میں بکرے ہیں ان سب سے مضبوط اور بھاری مانا جاتا ہے صحیح بات ہے آپ کی تو کس طرح کا جو ہے اس مرتبہ دیکھا جا رہا ہے سر خربانی کولے کا خربانی اس لیے بڑا بکرہ تو بیل بند ہو گیا اس لیے بکرے کا دام زیادہ ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دنبا جسے کہا جا رہا ہے یہ پورے بازار میں جو ہے سب سے اہم مانا جا رہا ہے اس کی کیا خیمت بولے آپے سب 35,000 35,000 اس میں کسی خزم کا کوئی ریزنیبل نہیں 30,000 ہے تو 30,000 ہے تو دیدال دو ماشاءاللہ جی اب تک جو ہے آپے کتنے بکرے بیچے سب 50 بکرے بیچے دے لیا ہوں یہاں چلے سمیچ بہت بڑی بات بہت 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 35 بکریں ہی در سامنے ہونا تو دکھا دو پورے بندور گئے ہیں تو اس کا مطلب آدمیات لے رہی ہیں ہاں کو لے رہی ہیں لے رہی ہیں لیکن پریز جو خیمت ہے پر سوائیت ہے آفتہ بیا بیس بکرے لیے ہمارے ڈپٹی میر ڈپٹی میر صاحب کارپیٹر صاحب انشاءاللہ یہ بار ہر سال سے یہ بار جوش میں دی رہی ہیں لیکن دوسری بڑی خوربانی نیسوس ہے یہ جو بکرے کی خوربانی ہے ماشاءاللہ اچھے انداز سے دی رہی ہیں سر خرید و فروخت میں کیا اضافہ ہوا ہے کیا کمی محسوس کی گئی ہے اضافہ ہوا ہے انشاءاللہ آپ اپنا بکرہ خرید لیے ابھی نہیں سب انشاءاللہ اللہ آپ کے دینے کو اور آپ کے لینے کو خبول فرمائے ایک اور نوجوان ساتھی ہمارے درمیان موجود ہیں اس مرتبہ بکرید جو ہے کس طرح دیکھی جائے گی صاحب اچھے رہا ہے دیکھی جائے گی اچھے چلتا رہا ہے ایسا چل رہے ہیں خریدداری کیا چل رہے ہیں خریدداری چل رہے ہیں ماشاءاللہ اچھا بولا نوجوان چھوڑنا بڑا ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہے ہیں کیا آپ کے لینے آگے ہیں کیا بیشنے آگے ہیں خریدنے آگے ہیں ماشاءاللہ بڑی بات ہے کیا کس ٹیپ کا بکرا آپ پہ دیکھ رہی ہیں آپ پہ چنری صاحب بیس ہزار کی رینج تلگ اچھا ماشاءاللہ اچھا ہے وہ بیس ہزار کی آپ کا رینج کا کتنے کلو کا رہے گا ایک پچیس سے پتیس کلو تلگ رہنا کا اچھا کوشش بہت شکریہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ہمارے شہر محسور کے لائی سی سرکل میں خرید و فروخت کے لیے جو خربانی کے بکرے آئے ہوئے ہیں ان میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر بہت جوش و خروش کے ساتھ لینے والے دینے والے سب موجود ہیں دیکھا جا رہا ہے کہ پچھلی مرتبہ اور اس مرتبہ سے بہت ہی اضافہ ہوا ہے خرید اور فروخت میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک چھوٹا سا بزار لگتا ہے سال میں ایک مرتبہ جب بکرے سارے شہر کے الگ الگ خریوں سے بکرے یہاں پر آتے ہیں ہمارے مشہور اور معروف یہاں اسی سرکل پر جو ہے ایک بزار ہوتا ہے یہاں سے جو ہے خرید اور فروخت ہوتی ہے اور اسی طرح ہماری اس نیوز چینل کو آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں اس مرتبہ عید البقریت کو لے کر عید الازحاق کو لے کر آپ ہمیں اپنی رائے کومنٹس باکس میں ضرور پیش کریں تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ